فرمائیں درود آلِ محمد کی ذات پہ اصحاب پڑھیں کہ کم از کم چودہ راضی ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کشف القربیان وجل حسین علیہ السلام اکشف قربی و قرب المومنینہ بحقِ حقیق الحسین علیہ السلام دعا اے پردگار علم بانی مجلس انکل عمران کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائیں میں منت کروں گا ضرور امین کہنا میرے مالک یہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں تجھے بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ اس عزت والے دربار سے کوئی ہاتھ بھی خالی واپس نہ جائیں میرے مالک جو لوگ بے اولاد ہیں تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ اولاد نرینہ آتا فرما میرے مالک جو لوگ دیمار ہیں تجھے مسیح کربلا کا واسطہ انہیں شفائے کاملہ و آجلہ آتا فرما اس دور کی دعا ہے ہو سکے تو امین کہلے نہ اور امین کہے کہ سواب میں شریک ہو جانا میرے مالک تجھے اس ذکر کی عزت کا واسطہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں ہم گنہے گاروں کو پردے والے آخری بادشاہ کی زیارت دسیب فرما جو جو بندہ چاہتا ہے جلد اس جلد امام زمانہ سرکار کا ظہور ہو جتنی طاقت اور توفیق حسین بادشاہ نے آپ کو درود پڑھنے کی اطاقی ہے کم از کم اتنی بولا نواز میں سلوات اللہ وط فرمائے آل محمد محضی سامین سامینِ گرامی سدہ سخی رہیں سدہ آباد رہیں سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں اجازت ہے کہ بات کا آغاز کیا جائے تنہی بات کرنی نہیں میرا پہلا پہلا چانس ہے مجھے جناب کے میار سماعت کا نہیں پتہ نواقف ہوں انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اٹھارہ زلحج بھائی عابد کے پاس حاضری ہوگی انشاءاللہ برسی صفیر امن باوار اعاشہ سرکار آٹھ شوال زری اقدس جناب سیدہ انشاءاللہ بانی کی حیثیت سے حاضری ہوگی آپ تمام مومنین سے بھی شرکت کی استعدائے چار سطروں سے میں آغاز کروں مجھے یہ اعتبار ہے اچھا چلے گئے ہیں اچھا ہوں نے مجھے یہ یقین ہے کہ میرے ساتھ وہ بندہ ضرور بولے گا کہ جس کو ماں کی گود میں آتے ہی یہ پتہ چل گیا تھا کہ میری ماں نے مجھے اتنی منطور مرادو کے بعد اللہ سے مانگا ہی حسین کے ماتم کے لئے ہیں تھوڑا تھوڑا آپ جتنے ہیں اگلے پچھلے دائیں بھائیں آپ ساتھ دیں گے میں ذرا جلدی جلدی بات کروں میں کمرشا جی میں بات کا آغاز کروں لوگ کہتے ہیں بھئی یہ شیعہ ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں ان کی ہر مجلس میں علی ہر محفل میں علی ہر بات میں علی ہر ذکر میں علی ہر گفتگو میں علی انہیں علی علی کرنے سے ملتا کہہ میں ان کو کہہ رہا ہوں فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت بہال کر دوں گا فشار قبر کو ایسا جو کہتے ہیں یہ شیعہ ہر وقت علی 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 کرتے رہتے ہیں انہیں ملتا کہہ یہ آپ پہلے حلال زادے سلے کے وہ آخری حلال زادے تک میں اتنا کہتا ہوں جس بندے کے گھر کا چولا میرے مولا علی بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ ضرور بولے گا جس بندے کے گھر کا چولا میرے مولا کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا وہ داد جیب میں رکھے اور گھر لے جائے مجھے اس کی داد کی ضرورت ہی نہیں ہے جو کہتے ہیں یہ ہر وقت علی 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 کرتے رہتے ہیں انہیں ملتا کہہ مولا وہ آپ کا شیعہ نہ ہو جو سن کے سمجھ کے جو رہ جائے میں ان سے کہہوں آؤ میں بتاتا ہوں ہم علی علی کیوں کرتے ہیں فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت پہال کر دوں گا علی کے نام نے جرت ودی کے زہر لہد میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال گا اے 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 جیے ہاتھ اٹھا کے علی حق علی حق علی وہ پچھلے جیے 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 کوئی طبیعت لگی ہے جناب کی یا علی 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 فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا اور علی کے نام نے جرت ودی کے زہر لہد میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا میں کہہ رہو شکن نہ لو جبینوں کو علی جانتا ہے مولا اتنا عظیم اجتماع ہزاروں کی تعداد میں مومنین میرے آگے بیٹھے ہیں مجھے ہمت عطا کرے میں بات سمجھا لوں گا شکن نہ لو جبینوں کو علی جانتا ہے دہر کے سارے لئینوں کو علی جانتا ہے شکن نہ لو جبینوں کو علی جانتا ہے آج دربار پنج پیر پنڈی بھٹیاں بندہ علی ان ولی اللہ پڑھنے والا ہو چوتھی ستر نالینباس پڑھے بندہ چپ رہ جائے میں مان ہی نہیں شکتا ایسا ہو ہی نہیں شکتا یا تو بندہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے بھئی آج آجائے نالینباس اس کے ساتھ بولنا ہی نہیں یا غریب کو مجلس میں بولنا ہی نہیں آتا اور کوئی تیسری وجہ ہی نہیں ہے ذرا سار اٹھانا شکن نہ لو جبینوں کو علی جانتا ہے شکن نہ لو جبینوں کو مولا نہیں وہ آپ دشیاں جو آپ بھی سن کے سمجھ کر چپ رہ جائے شکن نہ لو جبینوں کو علی جانتا ہے دہر کے سارے لئینوں کو علی جانتا ہے کوئی حاصد ہو منافق ہو یا غاسب کوئی پھر سنیے گا کوئی حاصد ہو منافق ہو یا غاسب کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو آنی جانتا ہے آئے جیئے سلامت رہے آباد رہے آباد رہے شکن نہ لو جبینوں کو علی جانتا ہے دہر کے سارے لئینوں کو علی جانتا ہے کوئی حاصد ہو منافق ہو یا غاصب کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی جانتا ہے کوئی طبیعت لگی جناب کی وہ جو پچھلے سردار ہیں جی ہے ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی جانتا ہے ایک بات بڑی مشکل سی ہے یہاں پہ اٹک گئی ہے اور دل بھی کر رہے کہ میں وہ بات آپ تک پہنچا کر جاؤں مجھے نہیں پتا مولا آپ میرے ساتھ کیا بنتا ہے میں کہہ رہا ہوں حق ہے علی اور حق سے مکرنا حرام ہے حق ہے علی اور حق سے مکرنا حرام ہے بیعت شکیفیوں کی بھی کرنا حرام ہے حق ہے علی جو بندے یہاں پہ مولا کا بغز رکھ کے زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں پہ مولا کا بغز رکھ کے جی رہے ہیں یہ نالینب باز اس کے موہ پہ تماچہ مارنے لگائے حق ہے علی اور حق سے مکرنا حرام ہے اگر میرا کیمرامین بھائی کیمرے پہ موجود ہے تو میں ایک منت کروں گا چوتھی سطر پہ کیمرہ پھیریں مجھے وہ بندہ دکھائیں جو نہیں بولتا میں اس کے آگے شکر رکھ کے جاؤں گا حق ہے علی اور حق سے مکرنا حرام ہے یہ جو پچھلے ہیں جتنے اگلے دائے بائیں جتنے ہیں سمجھے کہ میں اپنا عقیدہ نکال کے ممبر پہ رکھ رہوں عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ بھی لے تو بولیے گا ورنہ پوری چھٹیے میں کہہ رہوں حق ہے علی اور حق سے مکرنا حرام ہے آپ نے بندہ دکھانے مجھے حق ہے علی اور حق سے مکرنا حرام ہے ارے بیعت سکیفیوں کی بھی کرنا حرام ہے ہر دشمن علی پہ تپرہ کیے بغیر جینا بہت ہی دور ہے مرنا حرام ہے ارے جیئے ہاتھ اٹھا کے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق جاچو حبیب آگئے آخری چھے ستریں یا علی یا علی اسی پہ راج لے گا حق ہے علی اور حق سے مکرنا حرام ہے بیعت سکیفیوں کی بھی کرنا حرام ہے ہر دشمن علی پہ تبرہ کیے بغیر جینا بہت ہی دور ہے مرنا جینا بہت ہی دور ہے مرنا میں کہہ دوں وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو ابھی تک جتنی بات کی اسلچہ جی ابھی بجھا جو وہ بات ایک طرف یہ بات ایک طرف مجھے نہیں پتا آپ کتنا انصاف کرتے ہیں وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شہر جلی نہ ہو آئے 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 یہ میری ہزار مجال مجھے ممبر کی عزت کی قسم آخری چھے سطریں میری یہ پندال مجھے اٹھ کے دات دیکھ لے سال تک ان کی دات تھوڑی ہوگی میری بات پڑھی ہوگی یہ چار سطریں پڑھ کے میں دیکھوں گا کہ میں نے چھٹی سطر پڑھنی ہے یہ نہیں پڑھنی ہے وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شہر جلی نہ ہو ارے عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو نمازِ پت پلستی ہے اگر ان میں آنی آئے 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 جیئے آئے 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 جیئے 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 جتنے ابھی تک خیرات حاصل کر چکے ہیں جو خیرات میں شامل نہیں ہوئے ان کے لئے چھٹی سطر پڑھوں وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو وہاں اللہ نہیں میں نے پہلے عرض کی ہے آپ مجھے اگلے سال تک اٹھ کے دات دے دات تھوڑی بات بڑی پس سنبھال لیجئے گا عزاز کی بات ہوگی وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شہر جلی نہ ہو عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسی نہ ہو نمازیں پت پلستی ہیں اگر علمِ علی نہ ہو اور مولوی نمازوں میں علی آنے سے گھر باطل گسایا ہے تو پھر کعبے نہ جایا مصرہ کے کبھی جو آنا تو اسگر کو ساتھ مت لانا با خدا ممبر گوائے مولا گوائے میری توقع سے بڑھ کے آپ نے میرا استقبال کیا میری توقع سے بڑھ کے مجھے دعا دی دعا دی فقط دو جملے تبرکان مسئیبت گئے کوشش کرنا ایک ہائے میرے گان پہ کاجے باج ماتر میں آپ کو سلام کرو میں نے کیا عرض کی ہے کہ کبھی جو آنا تو اسگر کو ساتھ مت لانا میں اس پنڈال میں اس بندے کو شیعہ نہیں مانتا جو سن کے سمجھ کے ماتم نہ کرے اس کی ہائے نہ نکلے کبھی جو آنا یہ کہے کون رہے امام حسین کی زخمی کانو علی بیٹی یہ دو سطریں اپنے گھر ادوال کھڑے ہو کہ میں نے یہ دو سطریں پڑھی مجھے نہیں آت کتنی دیر تک کرسہ ہوتا رہا کتنی دفعہ میں نے یہ پڑھی اللہ جانے یہاں کیا بنت ہے مولا مدد فرمائیے گا بی بی رو کے کہتی ہے بابا بابا کبھی جو آنا پھر سنگے گا کبھی جو آنا تو اسگر کو ساتھ مت لانا کیوں جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرہ ہے کبھی جو آنا تو اسگر کو ساتھ مت لانا جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرہ ہے جب یہ سعداد کا دو جملے فقط دو جملے گن کے دو جملے یائلی یائلی جب یہ سعداد کا لوٹا ہوا کافلا اجڑا ہوا کافلا پیاسا کافلا یزید کے دربار میں آیا اس کی جناب سکینہ پہ نظر پڑی یزید کہتے ہیں یہ بچی کون ہے سجاد رو کے کہتے ہیں میری بہن ہے یزید کہتے ہیں اس کے چہرے پہ رکشارو پہ یہ نشان کیسے ہیں سجاد فرماتے ہیں تجھے نہیں پتا شمر سارے رازدے تماجے ماردار ہیں تجھے نہیں پتا شمر سارے رازدے تماجے مارتا رہے بندہ ماں بھی مانگے گا امام حسین سے جو سن کے سمجھ کے آئے نہیں کر سکا یزید نے شمر کو بلایا شمر آیا یزید کہتے ہیں شمر کافلے میں اور بھی بچے تھے تو نے صرف حسین کی بیٹی کو کیوں مارا شمر ہج کے کہتے ہیں تجھے نہیں پتا دس محرم میں نے حسین کو تیرا ضربے ماری حسین نے ہائے نہیں کی میں نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا حسین نے ہائے نہیں کی یہ ہس کے کہتے ہیں جب میں نے حسین کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو مارا خنجر کے نیچے تڑپ کے کہتے ہیں میرے سامنے نہ مار اور میں نے بڑی مشکل سے بلائی ہے عظم اللہ و جورا ناواز جورا کنگے مصابی موسیقی 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 موسیقی